اسلام علیکم بچوں آج ہم سنیں گے کہانی شیر اور چوہے کی ایک بڑے سے جنگل میں ایک شیر رہتا تھا اسی جنگل میں ایک درخت کے نیچے بل میں چوہا رہتا تھا ایک دن شیر نکلا شکار پہ تھوڑی دیر بعد تھکاوت کی وجہ سے وہ اسی درخت کے نیچے سو گیا تھوڑی دیر بعد بل سے چوہا نکلا اور شیر کے آس پاس گھومنے لگا چوہے کی قدموں کی آواز سے شیر کی آنکھ کھل گئی شیر نے بڑے غصے سے چوہے کو دیکھا اور اپنے پنجے سے اسے زور سے دبوچا چوہا تڑپتے ہوئے بولا شیر پاتشاہ مجھے چھوڑ دیجئے اور مجھے نہ مارے کسی نہ کسی روز میں آپ کے بہت کام آؤں گا مدد کروں گا چوہے کی بات سن کر شیر زور سے ہسنے لگا اور بولا کیا تم میری مدد کروگے تم تو ایک معمولی سے چوہا ہو تم میرے انگوٹھے کے برابر بھی نہیں ہو میں اس جنگل کا بادشاہ ہاں اور پھر زور سے ہسنے لگا اور چوہے پہ ترس کھا کر اسے ماف کر دیا چھوڑ دیا اور چوہا شکر گزار ہو کر اپنی بل میں واپس چلا گیا کچھ دن بعد شیر بدقسمتی سے ایک شکاری کے جال میں پھس گیا جال کی پکڑ کافی مضبوط ہونے کی وجہ سے شیر کو اس سے چھٹکارہ نہیں مل پا رہا تھا شیر سوچ میں پڑ گیا کہ اب شکاری اسے پنجرے میں بند کر کے اس کی جان لے لے گا اچانک سے وہاں پر چوہا آیا اور شیر کو جال میں پھسے ہوئے دیکھا چوہے نے بینا دیر کیے اپنے تیز دانتوں سے جال کو فٹا فٹ کاتنے لگا یہ دیکھ کر شیر حیران ہو گیا کچھ ہی دیر میں چوہے نے جال کو توڑ دیا اور شیر جال سے آزاد ہو گیا تھا اب شیر چوہے سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا شیر کو بڑی شرم آئی کہ اس نے چوہے کو بیکار مخلوق سمجھا اور آج یہی چوہا میرے کام آیا اور شیر نے چوہے سے بولا اس دن میں نے تمہیں بہت غلط نظر سے دیکھا مجھے ماف کر دینا میری جان بچانے کے لیے بہت بہت شکریہ اس دن سے شیر اور چوہا پکے دوست بن گئے اور خوشی سے رہنے لگے تو بچوں اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی کو بھی معمولی نہیں سمجھنا چاہیے کسی کو بیکار نہ سمجھے کوئی بھی کبھی بھی کام آ سکتا ہے تو پیارے بچوں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا ساتھی ساتھ چینل کو سبسکرائب کیجئے